تشبیہ کی تقسیم کیونکہ وجہ شبہ کیا ہے بادر رائے ہی میں ظاہر ہے بادر رائے میں اس کی وجہ شبہ کیوں ظاہر ہے کہتے ہیں اس لیے کہ یا تو وہ عمر اجمالی ہے اس کے اندر تفصیل ہے ہی نہیں یا تفصیل تھوڑی سی ہے تو لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے غالب الحضور ہے ذہن کے اندر مشابہ بھی اور غالب الحضور یا تو مطلقاً ہے ویسے ہی ذہن میں آتا رہتا ہے یا غالب الحضور کس کے ساتھ ہے مشابہ کے ساتھ کیونکہ دونوں کے درمیان کیا ہے بڑی قریبی مناسبت ہے اور مطلقاً غالب الحضور کیوں لتقرر رہی آل الحصی کیونکہ ذہن حص پر اس کا گزر ہوتا رہتا ہے جیسے ایک سورج کی تشبیح دیں مولانا کس کے ساتھ آئینے کے ساتھ ساتھ ستھرے آئینے کے ساتھ کس چیز میں گولائی میں اور چمک دمک میں اب یہاں تھوڑی سی تفصیل تو ہے اس دو وصف آگئے گولائی بھی آگئی اور چمک بھی آگئی لیکن چونکہ یہ حص پر اس آئینے کا گزر اکثر ہوتا رہتا ہے تو اس تقرار نے جو ہے اس کے اندر جو غرابت آ رہی تھی تفصیل سے اس غرابت کو کیا کر دیا فتم کر دیا یا قرب مناسبت جو ہے اس غرابت کو دور کر دیتی ہے جیسے چھوٹے گھڑے کی تشبیح دیں کس کے ساتھ کوزے کے ساتھ دو اوساف میں مقدار میں اور شکل اب تفصیل آگئی مولانا دو وصف آگئے تو تفصیل سے غرابت آئی لیکن قرب مناسبت کی وجہ سے یہ غرابت کیا ہوئی فتم ہوئی اور یا بعید غریب ہوگی آپ نے پڑھا جس کے اندر ذہن مشبہ سے مشبہ بھی کی طرف منتقل نہیں ہوتا کیونکہ بادر رائے میں وجہ شبہ کیا ہے ظاہر نہیں ہوتی وجہ شبہ کیوں نہیں ظاہر ہوتی بادر رائے میں کہتے ہیں اس لئے یا تو اس کے اندر تفصیل زیادہ ہوتی ہے یا مولانا وہ نادر الحضور ہوتا ہے ذہن میں بہت کام آتا ہے یا تو مطلقا یا کس کے ساتھ مشبہ کے ساتھ کام آتا ہے ذہن میں بھئی مطلقا کیوں کام آتا ہے ذہن میں کہتے ہیں اس لئے کہ یا تو وہ وہمی ہے یا کیا ہے خیالی ہے یا عقلی ہے بھئی عقلی ہے حقیقت میں یا قلت یا اس کا حص پر گزر بہت کام ہوتا ہے جیسے وَشَّمْ سُكَلْ مِرْآتِفِ قَفِّ الْأَشَلْ بھئی یہاں صورت کو تشبیلی آئینے کے ساتھ بھئی اور یہاں پر دیکھئے حص پر اس کا گزر بہت کام ہے یہاں تک کہتے ہیں بازت کا ساری عمر گزر جاتی اور انسان اس حالت کو نہیں دیکھ باتا اور تفصیل کا بطل آیا تھا انہیں بھئی کہ تفصیل یہ ہے کہ ایک وصف سے زیادہ کے اندر غور و فکر کیا جائے اس میں نظر کی جائے بھئی اور پھر یا تو سارے اوصاف یہاں تقسیم کر رہے ہیں تفصیل کے تبار سے سارے اوصاف کیا ہوں گے مصبت ہوں گے یا سارے کیا ہوں گے سارے وجودی ہوں گے یا سارے آدمی ہوں گے بعض وجودی ہوں گے اور بعض آدمی ہوں گے اور ان میں کہتے ہیں سب سے مشہور وہ ہے جس میں بعض وجودی ہوں اور بعض آدمی ہوں یا سارے کیا ہوں وجودی ہوں سارے آدمی ہوں اس کو ذکر بلیغ تشبیح کون سی ہوگی ان دونوں میں سے قریب مبتزل یا بعید غریب بعید غریب اس لیے کہ اس کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا تو آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا اور کوئی چیز طلب کے بعد حاصل ہو تو وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے بھئی اور کبھی کبھار کہتے ہیں تشبیح قریب کے اندر بھئی اس کے اندر کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے وہ کیا بن جاتی ہے غریب ہے بعید غریب بن جاتی ہے جیسے مثال ذکر کی تھی لَمْتَلْ قَحَازَ الْوَجْحَ شَمْسُ نَحَارِنَا إِلَّا بِوَجْحِنْ لَيْسَ فِيهِ حَيَاءُ تو یہاں وجہ کو تشبیح دی ہے سورج کے ساتھ اور یہ تشبیح عام ہے لیکن یہاں پر انہوں نے کس چیز کا اضافہ کر دیا درمیان میں ایسا چہرے کے ساتھ سورج نے ملاقات کی ہے تو یہ ایک معنی بڑھا دیا جس کی وجہ سے یہ غریب بن گئی بھئی اسی طرح جیسے اس کے عظمات اُحو مِسْلُ النُّجُومِ سَوَاقِبَا اس کے بلان آزم کس کی طرح ہے ستارہ چمکدار ستاروں کی طرح ہے لیکن اگر ستاروں کے لئے غروب ہونا نہ ہوتا تو پھر تشبیح تام ہوتی بھئی تو دیکھئے اگر غروب ہونا نہ ہوتا اس کے معنی اس کے بڑھا دینے سے تشبیح کے اندر کیا آگئی غرابت آگئی اور یہ تشبیح جس کے اندر تصرف کر یہ تشبیح قریب جس کے اندر تصرف کر اس کو کیا بنا دیا جاتا ہے غریب وعید بنا دیا جاتا ہے اس تشبیح کو تشبیح مشروط کہتے ہیں بھئی کیونکہ یہاں شرط لگا دی جاتی ہے کسی چیز کے وجود کی یا آدم کی بھئی وَبِعْتِبَارِ عَيْوَالتَّشْبِحُ بِعْتِبَارِ عَدَاتِهِ اِمَّا مُعَقَدُنْ تشبیح جو ہے عداد کے اعتبار سے بھئی بھئی یہاں تقسیم تشبیح کر رہے تھے بھئی سب سے پہلے طرفین کے اعتبار سے قسمیں بتائیں پھر وجہ شبہ کے اعتبار سے قسمیں بتائیں اب آپ کو کس کے اعتبار سے بتا رہے ہیں عداد تشبیح کے اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں تو دو قسم پر ہے عداد ذکر ہوں گے یا حضف ہوں گے اگر ذکر ہیں تو اس کو کہتے ہیں مرسل اگر ذکر نہیں حضف ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں مُعَقَد زَيْدُنْ قَلْ أَسَدِي یہ تشبیح مرسل ہے کیونکہ عداد تشبیح کیا ہے ذکر ہے اور زَيْدُنْ أَسَدُنْ یہ کونسی ہے مُعَقَد ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو جس کے اندر حرف تشبیح کو حضف کر دیں اس کو تشبیح مُعَقَد کہتے ہیں اس کے اندر تاقید آگئی کیونکہ یہاں آپ نے یہ نہیں کہا زید شیر جیسا ہے آپ نے کیا کہا زید شیر ہے تو شیر کا حمل کیا زید پر اور حمل چاہتا ہے اتحاد کو معلوم ہوا یہ زید اور شیر کیا ہیں متحد ہیں ان میں اشترافی الوصف نہیں ہے بلکہ دونوں متحد ہیں تو اس سے تاقید آگئے بھئی وَالتَشْبِحُ بِعْتِبَارِ عَدَاتِهِ اِمَّا مُعَقَدًا یا تو مُعَقَد ہوگی وَهُوَ مَا خُزِفَتْ عَدَاتُهُ وہ تشبیح ہے جس کے اندر عداتِ تشبیح کو حضب کر دیا جائے جیسے اللہ کے اس قول کے اندر ہے وہیتا مُرُّ مَرَّا صَحَابِي یہ پہاڑ جو ہیں چلیں گے بھئی قیامت کے دن مَرَّا صَحَابِي کس کی طرح بادل کی طرح بھئی چلیں گے تو یہ نہیں ہے فرمایا اللہ نے وَهِيَةَ مُرُّ کَمَرِّ صَحَابِي بادل کی طرح جیسے یا یہ بھی نہیں وَهِيَةَ مُرُّ مِسْلَ مَرِّ صَحَابِي اے مِسْلَ مَرِّ صَحَابِي تو دیکھو عداتِ تشبیح حضب ہے بھئی وَمِنْهُ اور اسی میں سے مَوَقْد میں سے مَا وہ قسم ہے اُذِیفَ الْمُشَبَّهُ بِهِ اِلَى الْمُشَبَّهِ کہ مشبہ بھی کی اضافت کر دی جائے کس کی طرح مشبہ کی طرف باد حسفِ الْعَدَاتِ عَدَات کو حضب کرنے کے بعد یہ بھی مَوَقْد کی ایک قسم ہے جیسے وَرِّ حُطَابَسُ بِالْغُسُونِ اَيْتَمِيلُوهَا اِلَى الْأَطْرَافِ وَالْجَوَانِبِ وَقَدْ جَرَا ذَهَبُ الْأَصِيلِ عَلَى لُجَيْنِ الْمَائِ حَبَا جو ہے وہ کھیلتی ہے بھئی بِالْغُسُونِ کس کے ساتھ شاخوں کے ساتھ کھیلتی ہے شاخوں کے ساتھ کیا مَانا اَيْتَمِيلُوهَا اِلَى الْأَطْرَافِ وَالْجَوَانِبِ ان کو اطراف اور جوانب کی طرف کیا کرتی ہے مائل کرتی ہے ادھر ادھر ان کو ٹیڑا کرتی ہے جھکاتی ہے وَقَدْ جَرَا جَرَا کا معنی ہے یہاں ظاہر ہونے کے ہیں اس حال میں کہ تحقیق ظاہر ہو گیا ہے ذَهَبُ الْأَصِيلِ شام کے وقت کا سونا شام کے وقت کا سونا ظاہر ہو گیا ہے پانی کی اعلیٰ لجین علمائی پانی کی چاندی پر لجین کہتے ہیں چاندی کو بھئی ہوا کھیلتی ہے شاخوں کے ساتھ اس حال میں کہ تحقیق ظاہر ہو گیا ہے شام کا سونا پانی کی چاندی پر یہ افصیل جو ہے ملانا اسحاصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے اس کو شمار کیا جاتا ہے اچھے اوقات میں سے بڑے پاکیزہ اوقات میں سے کت سہاری جیسے کہ صبح کا وقت ہے ملانا یہ وقت بڑا اچھا شمار ہوتا ہے ملانا کیونکہ اس وقت نہ زیادہ گرمی ہوتی اور نہ زیادہ تردی موسم موتدل ہوتا ہے وَيُوسَفُ بِسْتُفَتِ اور اس کا وصف بیان کیا جاتا ہے زردی کے ساتھ بھئی اس وقت کیا ہوتی ہے زرد رنگ ہوتا ہے بھئی سورج کی تپش کم ہو جاتی ہے غروب ہونے لگتا ہے تو اس میں کیا جاتی ہے کچھ سرخی آ جاتی ہے بھئی دلیل کیا ہے اس کو زردی کے ساتھ اس وقت کو موصوف کیا جاتا ہے تو ایک شیر ذکر کر رہے ہیں علامت افتادانی جس میں یہ اس رنگ کو موصوف کیا گیا ہے کس کے ساتھ زرد رنگ کے ساتھ قول ہی جیسے یہ قول ہے شاعر کا شیر وَرُبَّنَ آهَارِنْ لِلْفِرَاقِ عَصِيلُهُ وَبَجْهِكِ لَا لَوْنَيْهِ مَا مُتَنَاسِبُ اور بہت سے دن جدائی والے فراغ کے بہت سے دن و جن کے اندر میں اپنے محبوب سے دور رہا جدائی رہا ان جدائی اس جدائی کی وجہ سے اور اس غم کے اندر میرا رنگ زرد ہو گیا میرا رنگ کیا ہوا زرد ہو گیا اتنے مسائب آئے مجھ پر اور تو میرا رنگ اور عثر کا رنگ دونوں ایک جیسے ہو گئے میرا رنگ اور عثر کا رنگ دونوں کیا ہو گئے ایک جیسے ہو گئے تو دیکھو یہاں پر شاعر نے کیا کیا بھئی آثر کے رنگ کے لیے آثر کا کونسا رنگ بیان کیا زرد رنگ بھئی اصیلوہو ان بینوں کے جو آثر ہے وہ وجہ ہی اور میرا چہرہ جو ہے کلالاو نہیں ہی ماں دونوں کے رنگ جو ہیں متناسبو کیا ہو گئے ایک دوسرے جیسے ہو گئے مماثل ہو گئے فَضَحَبُ الْأَصِيلِ سُفْرَتُهُ پس شام کا سونا جو ہے سُفْرَتُهُ اس کی وہ زردی ہے وَشْوَعُ الشَّمْسِ فِيهِ اور اس کے اندر سورج کی وہ شعائیں ہیں بھئی جو زرد رنگ کی ہو جاتی ہیں عَلَىٰ لُجَيْنِ الْمَائِ پانی کی چاندی پر اَيْمَا اِنْكَلْ لُجَيْنِ وہ پانی جو کس کی طرح ہے یہ ہے مقام استشار مولانا یہاں پر انہوں نے تشبیح مؤقت کی مثال ذکر کی کہ مشبہ کی اضافت ہے مشبہ بھی کی اضافت ہے کس کی طرف مشبہ کی اصل میں تھا مَا اَلْمَا اُكَلْ لُجَيْنِ پانی کس کی طرح ہے چاندی کی طرح مَا مشبہ اور الْلُجَيْن مشبہ بھی پھر آپ نے حرف تشبیح کو حضب کیا اور مشبہ بھی کو اٹھا کر مضاف بنا دیا تو مشبہ بھی مضاف اور مشبہ مضاف تو یہ بھی کسرت سے استعمال ہوتا ہے مولانا جیسے وہ جرد و قطیفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عبارتوں میں لکھا ہوگا یہ کس قبیل سے ہے لُجَيْنُ الْمَا کی قبیل سے ہے بس تفصیل نہیں بتاتے آگے چل پڑتے ہیں آپ خود سمجھ جائیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے مشبہ بھی کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف مشبہ کی طرف پانی چاندی کی طرح ہے کلوجین کی طرح ہے یہاں سے علامت افتادانی رد کریں گے علامت خلقالی اور علامت زوزنی کا جو شارحین ہیں اسی کتاب کس کے تلخیص کے شارحین ہیں اعتراض یہ کریں گے کہ دونوں نے اس شیر کے اندر لفظوں کے معنی سائنی کیے کس طرح علامت خلقالی جو ہیں انہوں نے لجین کو لجین پڑا کیا پڑا لجین پڑا اور علامت زوزنی جو ہیں انہوں نے افتیل سے شام کا وقت نہیں مراد دیا بلکہ کیا مراد دیا اس سے درخت مراد دیا ایسے درخت جن کی جڑے ہوں ایسے درخت جن کی جڑے ہوں یعنی درخت مراد دیا اس سے تو علامہ خلقالی نے کیا کیا لجین کا معنی تو تھا چاندی اور لجین کا معنی وہ پتے جو درختوں سے خوشک ہو کر گرتے ہیں بھئی وہ بھی کس قسم کے ہوتے ہیں وہ زرد رنگ کے ہوتے ہیں بھئی خوشک ہو جاتے ہیں تو انہوں نے علامہ اندر تو معنی کے اندر ان پر اعتراض ہے کہ انہوں نے معنی صحیح نہیں کیا بھئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَمْ يُمَيِّذْ بَيْنَ لُجَيْنِ الْمَقَلَامِ وَلَجِينِهِ اور لوگوں میں سے ہیں بعض جنہوں نے تمیز نہیں کی لجین القلام کے اندر وَلَجِينِهِ لجین سے کیا مراد ہے لجین حسین قلام بھئی وَلَجِينِهِ عَوْرَ قَبِحْكَرْ انہوں نے حسین قلام اور قبِح قلام کے اندر فرق نہیں کیا بھئی وَلَمْ يَعْرِفْ وَلَمْ يَعْرِفْ حِجَانَهُ مِنْ حَجِينِهِ اور انہوں نے جانا نہیں کس کو حجان کہتے ہیں عمدہ اور خالص حجین کس کو کہتے ہیں ردی کو بھئی تو لجین کہتے ہیں کس کو والا نا چاندی کو لجین کس کو کہتے ہیں وہ پتے جو خوش کھو کر درختوں سے گر جائیں تو کہتے ہیں لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے فرق نہیں کیا اس کلام کے اندر جو چاندی جیسا ہے وَلَمْ يَعْرِفْ اور اس کلام کی طرح اس کلام میں جو کس کی طرح ہے گیرے ہوئے خوش پتوں کی طرح یعنی ردی ہے یعنی کیا ہے تو لوگوں نے حسین کلام اور قبیح کلام میں فرق نہیں کیا اور انہوں نے نہیں پہچانا پہچانا ہی جان کو وہ کلام جو کیا تھا عمدہ اور خالص تھا اس کو اس کلام کے مقابلے میں جو کیا تھا ردی تھا یہ مین مقابلے کے لئے آتا ہے مرانا دو چیزوں کے اندر حَتَّا زَحَبَ عَبَازُهُمْ یہاں تک کہ زہاد کی عباز نے ان میں سے الہ اس بات کی طرف اَنَّ الْلَجِنَ اِنَّمَا هُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ کی یہ لجین ہے لجین نہیں فتح اللام کے ساتھ ہے اور قصر جیم کے جیم کے قصرے کے ساتھ ہے يَعْنِ الْوَرَقَ اللَّذِي يَسْقُتُ مِنَ الشَّذَرِي وہ پتے جو درختوں سے گرے ہوں وَقَدْ شُبِّهَ بِهِ وَجْهُ الْمَائِ اور تحقیق اس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے کس کو پانی کی سطح پانی کے چہرے کو اس کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے تو تشبیح انہوں نے صحیح بیان کی کہ لجین الماء کیا ہے لجین الماء لجین مشبہ بھی ہی ہے وہ پتے اور پانی کیا ہے مشبہ اور یہی بات بھی یہی ذکر کر رہے ہیں مصنبی بتلانا چاہتے تھے کہ لجین مشبہ بھی ہی ہے اور ماں کیا ہے مشبہ البتہ لجین کا جو انہوں نے معنی کیا کہ اس کا معنی ہے گرے ہوئے پتے معنی ہوا پانی کا رنگ کیسا ہے گرے ہوئے زرد پتوں کی طرح ہے پانی کا رنگ کیسا ہے کہتے ہیں اور اس کا فساد ظاہر ہے کسی پر مقصی نہیں کہ اس تشبیح بنتی نہیں پانی کا رنگ ایسا ہوگا بھئی یہ تشبیح آگے خود رد کریں گے بھئی اور بعض جو ہیں یعنی علامہ زوزنی اس بات کی طرف گئے کہ ان الاسیل اسیل جو ہے وہ شجر اللذی لہو اصل وہ درخت ہے جس کی اصل جڑ ہو والا نا وعرقن یہ آتف تفسیری ہے وَزَهَبُهُ وَزَهَبُهُ وَرَقُهُ وَرَقُهُ وہ پتے ہیں الَّذِسْفَرَّ جو زرد ہو گئے ہیں بھی بردل خریفی خزاں کی چھنڈ کی وجہ سے بھئی خزاں کے اندر پتے کیا ہوتے ہیں خوشک ہو جاتے ہیں تو وہ جو خوشک پتے ہیں درختوں پر لگے ہوئے وہ ان کا سونا ہے بھئی وَسَقَتَ مِنْهُ عَلَى وَجْحِ الْمَائِ اور اس میں سے کیا ہے گر گئے ہیں پانی کی سطح پر بھئی پانی کی سطح پر تو انہوں نے لجین کا تو معنی صحیح کیا لیکن افصیل کا معنی صحیح نہیں کیا تو وہ جو درختوں کے زرد پتے ہیں وہ گر گئے ہیں کس پر اس پانی پر جو کس کی طرح ہے چاندی پر ہے اور یہ بھی درست نہیں مالانا یہ بھی درست نہیں اس لیے کہ یہاں پر فساد دیکھیں اور دونوں وجہوں کا فساد کیا ہے بیان سے بے پرواہ ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں مالانا دونے وجہیں ظاہران فاسد ہیں مالانا اول میں تو میں نے آپ کو وجہ بتلا دی کہ پانی کو تشبیح دی ہے کس کے ساتھ زرد پتوں کے ساتھ اور یہ تشبیح صحیح نہیں ہے بھئی نیز انہوں نے کیا کہا افصیل کا کیا ترجمہ کیا وہ درخت جس کی جڑے ہیں وہ درخت جس کی جڑے ہیں اس کے اوپر جو پتے ہیں ان کو سونا قرار دیا بھئی جڑوں والے درخت کے ساتھ اس کی تخصیص تو نہیں جو بھی جس کے پودے کا پتہ بھی خوش پوگا اور کیسا ہو جائے گا وہ درد ہی ہو جائے گا نیز مولانا دوسری خرابی یہ کہ کسی جگہ اور جگہ ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ درخت پر افصیل کا اطلاق کیا گیا ہو درخت پر افصیل کا اطلاق صحیح نہیں ہے مولانا اور نیز یہ خوش پتوں کو بھی افصیل کے ساتھ خاص کرنا صحیح نہیں ہو لہذا یہ غلط اور جبکہ علامت افتضانی جو شریقی جو مانا بیان کیا ان میں بڑی مناسبت موجود مولانا کہ زہب مراد لیا اور دوسرے اس سے کیا مراد دیا بھئی لجین چاندی بھئی سونا اور چاندی ان دونوں میں مناسبت ہے اور افصیل عام معروف مانا ہے اس کا اثر کے بعد کا وقت بھئی او مرسلن عطفن عالی امام مؤکد عالی امام مؤکدن اس کا عطف مولانا امام مؤکد پر ہو رہا ہے وہ وہ بے خلافی ہی مؤکد میں کیا تھا وجہ تشبیح حرف تشبیح محضوب تھا اور اس میں ذکر ہوگا اے محضوب کی را آداتو فسارا مرسلن من التاقید تو جس کے کیا کیا جائے آدات تشبیح کو ذکر کر دیا جائے تو وہ کیا بن جائے گا مرسل اے خالی ان من التاقید خالی ہو جائے گا کس سے تاقید سے جو وہ تاقید جو مستفاد ہو رہی تھی جس کا فائدہ ہو رہا تھا من حضف الاداتی کس سے عدات کے عدات کے حضب کرنے جس تاقید کا فائدہ ہو رہا تھا تو اس کو ذکر کرنے سے اب یہ خالی ہو گئی اس تاقید سے تو حضف الادات جو تھا المشعری جو خبر دے رہا تھا بھی حضبی ظاہر کے اعتبار سے بِعَنَّ الْمُشَبَّحَ عَيْنُ الْمُشَبَّحِ بِهِ کہ مشبہ کیا ہے عَيْنِ بِهِ ہے بھئی آپ نے کیا کہا زیدن از کل اصدی اور ایک ہے زیدن اصدن آپ نے کہا زید شیر ہے تو حرف تشبیح کو جب حضب کیا تو اس نے کس چیز کا فائدہ دیا کہ دونوں آپس میں متحد ہیں بھئی تو حضف الادات جو ہے وہ بظاہر یہ خبر دے رہا تھا کہ مشبہ جو ہے عَيْنِ مشبہ بھی ہی ہے کمام مر را جیسے کی گزرا من الامثلت المذکورت فیہ آدات التشبیح ان مثالوں میں جن کے اندر کیا تھا عَداتِ تشبیح عَداتِ تشبیح جن میں مذکور تھا وہ ساری مرسل کی مثالیں ہیں وَاتَّشْبِحُ بِعْتِبَارِ الْغَرَضِ اِمَّا مَقْبُولُ وَهُوَ الْوَافِ بِی افَادَتِهِ اور تشبیح وَالَنَا غَرَسْ کے اعتبار سے اب غَرَسْ کے اعتبار سے تشبیح بھی طرفین کے اعتبار سے بھی تقسیم ہوئی اور وجہ تشبیح کے اعتبار سے بھی اور اور اداعات تشبیح کے اعتبار سے اب غرض کے اعتبار سے وَتَشْبِعُ بِعْتِبَارِ الْغَرَضِ اِمَا مَقْبُولُ یا تو مقبول ہوگی مولانا مقبول کونسی ہے وَهُوَ الْوَافِ بِعِفَادَتِ اِفَادَتِ الْغَرَضِ وہ ہے مولانا جو پوری ہو غرض کا فائدہ دینے میں جس غرض کے لئے آپ نے تشبیح دی ہے اس غرض کا پوری طرح وہ تشبیح فائدہ دے تو کیا کہلائے گی مقبول اور اگر فائدہ نہ دے تو مردود کہلائے قَعَنْ يَقُونَ الْمُشَبَّهُ بِهِ آرَفَشَئِنْ بِي وَجْهِشِبِهِ فِي بَيَانِ الْحَالِ جیسے کہ مشبہ بھی ہی وہ زیادہ معروف چیز ہو مولانا کس کے اندر بیانیں بھائی دیکھیں آپ بتلانا چاہتے تھے آپ کپڑا لے کر آئے آپ کے ساتھی نے آپ سے پوچھت کس رنگ کا کپڑا لائے ہو آپ نے کیا کہا تاقبی کا جیسے کہ آپ کا کپڑا ہے مولانا تو دیکھیں مشبہ بھی ہی اس کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے اگر اس کو علم ہی نہیں ہے اس کا دوسرے کپڑے کے رنگ کا تو تشبیح فائدہ دے گی نہیں دے گی تو بیان حال کے وقت مولانا یا جیسے کہ مشبہ جو ہے وہ زیادہ تام ہو کس کے اندر وجہ ہے جبکہ آپ الحاق کر رہے ہیں ناقص کا کس کے ساتھ کامل کے ساتھ جیسے مولانا آپ نے کہا ساتھی کو بیویں بازار سے کالے رنگ کا کپڑا لائے ہوں اس نے کہا کتنا کالا ہے آپ نے مقدار بتلائی کل غراب کس کی طرح ہے تو دیکھا کوئے کا زیادہ تام ہونا کالے رنگ میں ضروری ہے پھر تشبیح فائدہ دے گی ورہاں فائدہ نہیں دے گی تو مشبہ بہی کا عتم میں شہ ہونا ضروری ہے جب آپ الحاق کر رہے ہیں ناقص کا کامل کے ساتھ اوکین یکون المشبہ بہی مسلم الحکمہ فی وجہ تشبیح یا مارانا مشبہ بہی کیا ہو مسلم الحکم ہو بھئی آپ مشبہ کا امکان بتلانا چاہتے ہیں وہ جو شیر گزرا تھا بھئی کیا کہ اے میرے ممدوح تو ساری مخلوق سے بلند ہے اور آلہ ہے گویا کہ تو ان سے الگ جنس ہی ہے اگرچہ تو ہے انسان لیکن ان سے الگ جنس ہے تو یہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا یہ انسان ہے الگ جنس تو نہیں ہو سکتا بھئی انسان بھی ہو اور سب انسانوں سے الگ بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو شاعر نے اس کی مثال ذکر کی تھی کہ جیسے مشک کیا ہوتا ہے وہ ہرن کا خون ہوتا ہے لیکن باقی خون سے کیا ہوتا ہے وہ الگ جدہ اور ممتاز ہوتا ہے اس کو الگ جنس شمار کیا جاتا ہے تو دیکھو اب مشک کا ممدوح کا آلہ ہونا اس کا امکان بتلایا شاعر نے کس کے ذریعے سے مشک کے واسطے سے کہ جیسے مشک ہے اسی طرح الگ شمار ہوتی ہے یہ ممدوح بھی کیا شمار ہو سکتا ہے الگ شمار ہو سکتا ہے تو دیکھو مشک کا الگ شمار ہونا یہ مسلم ہے یا مسلم نہیں مولانا مسلم ہے یا مشابہ جو ہے مسلم الحکم ہو فیہی ایفی وجہی تشبیحی معروفہ یا عطف ہے مسلم پر اور ہو زمیر راجے ہے حکم کو اور اس کا حکم معروف وعند المخاطبی کس کے نزدیک مخاطب کے نزدیک فی بیان الامکانی یہ کس میں ہوگا بیان امکان کے اندر اس طرح کہ وہ مسلم الحکم اور معروف الحکم ہونا چاہیے اور مردود دنیا تشبیح کیا ہوگی مردود ہوگی عطف انعلا مقبول وہ خلافی ہے وہ اس کے خلاف ہے ایمائی کون قافرن عن افادت الغرزی وہ تشبیح ہے جو مرانا کافی نہ ہو کس کے اندر افادہ ہے غرز کا پوری طرح فائدہ نہ دے بیان لا یقون على شرط المقبول بئی صورت مرانا کہ وہ مقبول کی شرط پر نہ ہو کما سبقہ جیسے گزر گئی جیسے وہ شیر گزرا تھا مرانا اور شاعر نے کہا تھا کونسا شیر تھا بھئی کما ابرقت قومن عطاشن غمامت فلما رأوها اکشاعت و تجلت بھئی اکشاعت و تجلت کہ وہ ایک ہی مصرے سے وجہ تشویح کو انتظار کیا تھا بھئی جیسے مرانا آگ کیا تھا کما ابرقت قومن عطاشن غمامت بھئی یہ کہاں گزرا تھا بھئی جی تین سو چھتی سفر پر دیکھیں بھئی یہاں کما ابرقت قومن عطاشن بھئی جیسے ظاہر ہوتا ہے ایسی قوم پر جو پیاسی ہو غمامت تُن کوئی بادل فَلَمَّا رَعَوْهَا جب وہ اس کو دیکھتے ہیں اکشاعت و تجلت بھئی وہ بادل بکھر جاتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں بھئی تو یہاں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ابتداء مطمع اور انتہاء مویس ابتداء مطمع ملی ہوئی ہے کس کے ساتھ انتہائے ابتداء جو ہے وہ بڑی امید افضاء ہے اور انتہاء تو یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک ہی مصرے سے وجہ تشبیح کا کیا کیا جائے انتظار کیا جائے تو صحیح نہیں تو یہ مردود ہوگی اگر ایک ہی مصرے سے وجہ تشبیح کا انتظار کیا جائے بھئی کیونکہ پوری غرص کا پورا فائدہ نہیں دے گی خاتمہ یہ خاتمہ ہے مالانہ کس کا تشبیح کے باپ کا بھئی تشبیح کی فصل کا فی تقسیمی تشبیح بحسب القوة والزعف فی المبالغت بیعتبار ذکر الارکان و ترکیہ یہاں تقسیم کریں گے تشبیح کے مراتب بتلائیں گے مالانہ قوت اور ذعب کے اعتبار سے کہ کون سی تشبیح آلہ ہے کون سی متوسط ہے اور کون سی عدنہ ہے قوت مبالغے میں قوت اور ذعب کے اعتبار سے بیعتبار ذکر الارکانی کس اعتبار سے کہ ارکان کو ذکر کیا جائے یا ترک کیا جائے یاد رکھو مالانہ ارکان تشبیح کتنے ہیں چار مشبہ مشبہ بھی حرف تشبیح اور وجہ تشبیح زیدن زیدن اصدن ایک یہ ہے کہ میں مشبہ کو بھی حضف کر لیتا ہوں اصدن تو کہتے ہیں جون جون آپ حضف بڑھاتے جائیں گے تشبیح کے اندر قوت آتی جائے گی بھئی اور جون جون آپ ارکان سارے ذکر بڑھاتے چلے جائیں گے پورے کریں گے اس کے اندر کیا آتا جائے گا ضعف آتا جائے گا ضعف آتا جائے گا تو سب سے کمزور تشبیح وہ ہے جس کے اندر چاروں ارکان ذکر ہوں چاروں ارکان اور سب سے قوی وہ ہے جس کے اندر حرف تشبیح حضف اور وجہ تشبیح حضف ہو سب سے قوی وہ ہے دیکھئے بھئی قد سبق یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ ان ارکان اربات ارکان تشبیح چار ہیں والمشبہ بہی مذکور قطع اور مشبہ بہی تو حضف نہیں کیا جا سکتا تشبیح کے اندر قطعی طور پر وہ کیا ہوگا مذکور ہوگا اس لئے کیونکہ وہ مقیس حال ہے اسی پر قیاس کر کے آپ نے کس کا حکم بتلانا ہے مشبہ کا حکم بتلانا تو اگر اسی کو حضف کر دیں تو پھر حکم کا بتلانا ممکن نہ ہی رہے گا مشبہ بہی مذکور ہوگا قطعی طور پر آپ دیکھئے تقسیم کر رہے ہیں بھئی توجہ سے فَلْمُشبہ اِمَّا مذکور اَوْمَحْزُفُن بھئی مشبہ بہی تو مذکور ہے ایک بات تیہ ہوگئی آپ تشبیح مذکور ہوگی کتنی صورتیں ہوگئے چار ہوگئے وَالَتْ تَقَادِیر اور پھر ان چارہ صورتوں میں فَالْعَدَاتُ اِمَّا مذکورت اَوْمَحْزُفَتُ عَدَاتِ تشبیح مذکور ہوں گے تو کتنی کس میں ہوئی آٹھ کس میں ہوگئے تو قسم کتنی بن گئی آٹھ وَعَلَى مَرَاتِبِ تَشْبیح فِي قُوَّتِ مُبَالَغَتِ اور عَلَى درجہ مَرَانَا تشبیح کا قوت مُبَالَغَة کے اندر اِذَا کَانَ اَخْتِلَافُ الْمَرَاتِبِ وَتَعَدُدُ هَا بِعْتِبَارِ ذِكْرِ اَرْكَانِهِ کُلِّهَا اَوْبَازِهَا جب اختلاف کس کا ہو مُرَاتِب اور جبکہ اختلاف مُرَاتِب کا اور ان میں تعدد آئے مولانا تو بھی اعتبار ذِكْرِ اَرْكَانِ یہ کس اعتبار سے ہوگا ارکان کے ذکر کرنے کے اعتبار سے ہوگا کُلِّحَا اَوْبَازِحَا سب کے سب کو یا باز کو سب بھئی اکثر کو حضف کر دیں تو آلہ درجہ اور کسی کو بھی حضف نہ کریں مُبَالْغِ کے اعتبار سے وہ ارکان کے اعتبار اَعْبَازُ الْأَرْكَانِ حض امیر کا مرجع بتلایا باز الْأَرْكَانِ فَقَوْلُهُ بِعْتِبَارِ مُتَعْلِقِ بِعْتِبَارِن بھئی ماتین کے کلام میں آیا تھا بِعْتِبَار یہ کس سے متعلق ہے کہتے ہیں یہ متعلق بِالاختلافی یہ متعلق ہے کس کے ساتھ اختلاف کے ساتھ بھئی دیکھیں آپ قوت المبالغہ کے بعد علامت افتازانی نے کیا عبارت نکالی اِذَا کَانَ اختلاف المراتب یہ کیوں نکالی یہ عبارت یہ بتلانے کے لیے کہ آگے بیعتبار جار مجرور آ رہا ہے اور جار مجرور کسی سے متعلق ہوتا ہے تو یہ کس کے ساتھ متعلق ہے اس اختلاف کے ساتھ جو کلام سے مفہوم ہو رہا ہے کیونکہ کلام کے اندر کیا ذکر آیا مالانا اعلی مراتب اعلی مرتبہ وہی پر ہوگا جہاں پر اور بھی مرتبے ہوں جہاں کیا ہوں اور بھی مرتبے ہوں تو پھر ان میں سے ایک اعلیٰ اور دوسرے کو ادنا قرار دیا جا سکتا ہے تو اختلاف مراتب آ گیا تو اس اختلاف سے متعلق ہے بیعتبار فَقَوْلُهُ بِعْتِبَارِنْ مُتَعَلِّقُنْ بِالِقْتِلَافِ اختلاف کے ساتھ متعلق ہے عَدَّالِ عَلَيْهِ سَوْقُ الْقَلَامِ جس پر قویز کیا دلالت کر رہا ہے مفہومِ کلام دلالت کر رہا ہے لِأَنَّ عَلَى مَرَاتِبِ تشبیح اس لئے کہ تشبیح کے عَلَى درجے جو ہیں عَلَى درجے اِنَّمَا يَقُونُ بِالنَّظَرِ الَعِدَّتِ مَرَاتِبِ الَعِدَّتِ مَرَاتِبِ الَعِدَّتِ مَرَاتِبَ مُقْتَلِفَةٍ کس اعتبار سے ہوگا مراتب کے مختلف ہونے کے اعتبار سے ہوگا عَلَى درجہ بات تب ہی ہوگا جب اس کے مرتبے کیا ہوں مختلف ہوں وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ بھئی یہ کیوں کہا عَلَى مَرَاتِبِ تشبیح فِي قُوَّةِ مُبَالَغَتِ بِعْتِبَارِ یہ بھی اعتبار کیوں کہا عرکان کے ذکر اور حضب کرنے کے اعتبار سے تو کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ تشبیح کے مرتبے کبھی تشبیح کی مراتب ہوں گے کس کے اعتبار سے مشبہ بھی ہی کے اعتبار سے بھی مرتبوں میں فرق آئے گا مثلا آپ کہتے ہیں زیدن کل آسدی ایک یہ تشبیح ہے ایک ہے زیدن کل زیبی زید کس کی طرح ہے اب یہ بھی شجاعت کے اندر ہے وہ بھی شجاعت کے اندر ہے لیکن کس کے اندر قوت زیادہ ہے کل آسد کے اندر تو دیکھو مشبہ بھی ہی کہتے ہیں بدلنے سے بھی کیا ہوا اس کے مرتبے میں تو فرق آیا لیکن وہ یہاں پر مرات نہیں اسی طرح کبھی حرف تشبیح کے اعتبار سے بھی مرتبے میں فرق آتا ہے ایک ہے زیدن کل آسدی زید کس کی طرح ہے اور ایک ہے قَعَنَّ زَيْدًا آسدُن گویا کہ زید کیا ہے اس میں زیادہ قوت ہے گویا کہ زیدہ جیر ہے اس کے اندر زیادہ قوت ہے مالانا تو کہتے ہیں یہاں جو مراد ہے مرتبے وہ وجہ مشبہ بھی ہی کہتے بات سے بھی نہیں مراد اور عدات تشبیح کے بھی نہیں اس اعتبار سے بھی نہیں مراد بلکہ ذکر ارکان کے اعتبار سے کہ سارے ارکان ذکر ہیں یا نہیں وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ اور اس کے ساتھ مقید کیا مالانا بھی اعتبار کے ساتھ مقید کیا کلام کو لِأَنَّ اختلاف المراتب اس لئے کہ مراتب کا اختلاف قد یقون بھی اختلاف المشبہ بھی ہی کبھی کبار مشبہ بھی ہی اختلاف کے ساتھ آتا ہے جیسے زیدن کل آسدی وزیدن کل بھی شجاعتی جیسے زید شیر کی طرح اور زید بھیڑیے کی طرح ہے بہادری میں تو دیکھئے اول ابلغ ہے کس سے ثانی سے وَقَدْ يَقُون بِاخْتلافِ الْآدَاتِ اور کبھی کبار کیا ہوتا ہے تشبیح میں اختلاف عدات کے بدلنے سے بھی اختلاف مراتب آتا ہے جیسے زیدن کل کل آسدی وزید قَعَنَّ زَيْدَنِ الْآسَدُ قَعَنَّ زَيْدَنِ الْآسَدُ گویا کہ یہاں ایک اور علف لگائیں گویا کہ زید کیا ہے شیر ہے وَقَدْ يَقُون بِاخْتِبَارِ کبھی کبار تشبیح کا جو اختلاف مراتب ہوتا ہے بِاخْتِبَارِ ذِكْرِ الْآرْقَانِ وہ ارکان کے ذکر کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے کل لحا اور بازیہ کے سارے ذکر ہیں یا باز ذکر ہیں اور یہ یہاں پر مراد ہے بِأَنَّهُ اِنْ زُكِرَ الْجَمِعُ بَئِن سُورَتْ کے اگر ذکر کیا جائے سارے کے سارے ارکان کو فَهُوْ اَدْنَ الْمَرَاتِ وہ سب سے کم مرتبہ ہے وَإِنْ حُزِفَ الْوَجْهُ الْآدَاتُ اور اگر وجہ اور عداد دونوں کو حضف کر لیا جائے وجہ تشبیح بھی حضف اور عداد تشبیح بھی زیدن اصدن فَآلَاهَ یہ سب سے عالی مرتبہ ہے وَإِلَّا فَمُتَوَسْتُونَ وَرْنَا کیا ہے متوسط ہے وَقَتْتَوَهَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضُ عُلَمَانِ وَحَمْ كِيَا بَئِ وَاللَّمَ خَلْقَالِهِ ہیں کہتے ہیں انہوں نے یہ وَحَمْ كِيَا اَنَّا قَوْ لَهُ بِعْتِبَارِ مُتَعْلِقٌ بِقُوَتِ الْمُبَالَغَةِ بھئی دیکھو اوپر وہی مطن دیکھو بِعْتِبَارِ کس سے متعلق ہے اختلافِ مراتب سے کس سے علامت افتضانی علامت افتضانی کہتے ہیں یہ جو اختلاف میں نے یہاں نکالا اس پر مقہومِ کلام دے دلالت کی تھی اور بعض علامہ نے اس بِعْتِبَار کو متعلق کیا قُوَتِ مُبَالَغَةِ کے ساتھ کس کے ساتھ قُوَتِ مُبَالَغَةِ کے ساتھ اور اس کی وجہ سے چونکہ معنی میں خرابی آ رہی تھی تو انہوں نے پھر اعتراض بھی کیا بھئی اس پر کس طرح کہ ارکان سارے ذکر کرنے یا بعض کو ذکر کرنے کے اعتبار سے تشبیح میں مُبَالَغَةِ تشبیح میں جو مُبَالَغَةِ ہے اس کے اندر کیا آئے گی قُوَت آئے گی کہتے ہیں بھئی جب سارے ارکان ذکر ہوں تو تشبیح کے اندر مُبَالَغَةِ ہے ہی نہیں جب مُبَالَغَةِ ہی نہیں ہے تو قُوَتِ مُبَالَغَةِ بَطْرِیخِ اَوْلَا نہیں ہوگی تو اس کو بھی اعتبار کو انہوں نے قُوَتِ مُبَالَغَةِ سے مُتعلق کیا اور پھر ماتن پر اعتراض کیا وَقَدْ تَوَهَمَا بَعْضُهُمْ أَنَّ قَوْلَهُ بِعْتِبَارِ مُتعلقٌ بِقُوَتِ مُبَالَغَةِ کہ یہ مُتعلق ہے قُوَتِ مُبَالَغَةِ کے ساتھ فَاتَرَضَ عَلَئِهِ تو انہوں نے اعتراض کیا مُسَنِّف فَرْ بِأَنَّهُ لَا قُوَةَ لِلْمُبَالَغَةِ اِنَّ ذِكْرِ جَمِعِ الْأَرْكَانِ کہ کوئی قوت نہیں یا مُبَالَغَةِ کی جب سارے ارکان کو کیا کر دیا جائے کیونکہ وہ تو صرف سے ادنا درجہ ہے فَالْآلَى حَزْفُ وَجْهِهِ یہ عَلَى ایک زائد ہے مولانا یہ کاتب کے غلطی ہے اس کو کاتے ہیں بھئی فَالْآلَى حَزْفُ وَجْهِهِ یہ حَزْفُ وَجْهِهِ خبر ہے مولانا کس کی وہ جو اوپر آیا تھا آلَى مَرَاتِب اوپر کیا آیا تھا آلَى مرتبہ تشبیح کا کونسا ہے حَزْفُ وَجْهِهِ وَعَدَاتِهِ فَقَتْ وَعِ جس کے اندر وجہ بھی حضف ہو اور تو اسی لئے علامت افتازانی نے بھی حَزْفُ سے پہلے فَالْآلَى نِكَالا بتایا کہ یہ کس کی خبر ہے آلَى کی کہ جس کے اندر حضف ہو کیا وجہ تشبیح بھی حضف ہو اراداتِ تشبیح بھی فقط صرف یہ دونوں حضف ہوں مولانا اور مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کیا ہوں ذکر ہوں اے بیدونی حضفی المشبہ ہی مشبہ حضف نہ ہو نحو زیدن اصدن او مہ حضفی المشبہ یا ساتھ ساتھ یہ دونوں بھی حضف ہیں اور ان کے ساتھ اور کیا حضف ہے مشبہ بھی حضف ہے نحو اصدن آپ نے صرف کیا کہا کسی نے آپ سے پوچھا بھائی زید کا کیا حال ہے آپ نے کہا اصدن زید کیا ہے شیر ہے تو دیکھئے آپ نے مشبہ کو بھی حضف کر دی فی مقام الاخباری کہاں پر کہیں گے آپ نے اصدن کہاں کہا خبر کے مقام میں کہا عن زیدن زید کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہا یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ اعلیٰ مرتبہ کون سا ہوا مولانا جس میں وجہ حرف تشبیح بھی حضف وجہ تشبیح بھی اور مشبہ چاہے ذکر ہو چاہے مشبہ ذکر تو دو صورتیں اعلیٰ ترین ہوئیں بھئی سُمَّ الْآلَىٰ بَعْدَحَذِهِ الْمَرْتَبَةِ پھر اس مرتبے کے بعد جو اعلیٰ ہے حضف آحدی ہی ما جس میں صرف ایک حضف ہو مولانا اَيْ وَجْهِهِ وَعْدَاتِهِ یا تو وجہ تشبیح حضف ہو یا قَذَالِقَ اسی طرح کیا معنیٰ؟ یعنی مشبہ ہو یا مشبہ ساتھ نہ ہو مثلا مثال کے طور پر زیدن کل آسدی ایک صورت دوسری صورت زیدن آسدن فیش شجاعاتی ایک میں کاف حضف ہے ایک میں فیش شجاعات حضف ہے اور نی ساتھ مشبہ ہم مشبہ کو بھی حضف کر دو پہلے کون سے صورت بنائی تھی بھئی؟ زیدن کل آسدی اس میں کون حضف ہے؟ وجہ تشبیح وجہ تشبیح اور مشبہ ذکر جس مشبہ کو آپ گرا دیں کل آسدی کل یہ دونوں ہیں مشبہ چاہے ذکر ہو چاہے مشبہ ذکر نہ ہو آپ وجہ تشبیح کو ذکر کریں حرف تشبیح کو حضف کریں زیدن آسدن اچھا مشبہ ذکر ہے اور مشبہ کو حضف کر دیں آسدن فیش کس نے پوچھا زید کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا آسدن فیش شیر ہے بہادری کے اندر تو چار صورتیں اس میں داخل ہوئیں متوسط درجے کے اندر سم حفیر اس کے بعد مولانا حسو آحد ہی ما ای وجھی ہی وعدات ہی دونوں میں سے ایک ایک حضف کرنا ہے کزالی کا اسی طرح فقط صرف اسی کا حضف کرنا اور معا حضف المشبہ یا مشبہ کے دیکھئے چاروں صورتیں علامت افتازانی بتلائیں گے جیسے زیدن کل آسدی اس میں کون حضف؟ وجہ تشبیح وجہ تشبیح اور مشبہ ذکر ونحو کل آسدی اس میں مشبہ کو بھی کیا کر دیا؟ عیند الاخبار یا زیدن جبکہ آپ زید کے بارے میں خبر دے رہے ہیں ونحو الزیدن آسدن فی شجاعات اس میں کیا حضف ہے بھئی؟ اور ساکھ مشبہ ذکر ہے اور پھر مشبہ کو بھی حضف کر دیں ونحو اصدن فی شجاعات عیند الاخ اخبار یا زیدن جبکہ آپ زید کے بارے میں وَلَا قُوَةَ لِغَيْرِهَا ان کے علاوہ باقی کے اندر کوئی قوت ہے؟ وَهُمَا لِسْنَانِ وہ دو صورتیں آٹھ صورتیں بتنائی تھی نا باقی دو رہ گئیں بھئی الباقی آنی یا آنی ذکر الادات وَالْوَجْحِ جَمِعَانِ جس میں عدات اور وجہ دونوں کیا ہوں؟ ذکر ہوں اور پھر ان دونوں کے ساتھ ساتھ مشبہ ذکر ہوگا یا؟ حذف ہوگا تو دو صورتیں بن گئیں اِمَّا مَا ذِكْرِلْ مُشَبَحِ اَوْبِدُونِ مشبہ ذکر ہوگا یا ذکر نہیں ہوگا نَحُزَيْدُنْكَلْ أَصَدِ فِي شُجَاعَاتِ دیکھو اس میں چاروں ذکر ہیں وَنَحُوْكَلْ أَصَدِ فِي شُجَاعَاتِ اس کے اندر صرف مشبہ حذف ہے لیکن وجہ تشبیح اور حرف تشبیح دونوں ہیں یہ ادنات درجہ ہے خبران آنزید انزید سے خبر دیتے ہوئے وَبَيَانُ اُزَالِقِ بھئی یہ آپ نے کیوں کہا کہ وجہ تشبیح بھی حضف ہو حرف تشبیح بھی حضف ہو تو اعلیٰ مرتبہ دونوں ذکر ہو تو ادنا مرتبہ ایسا کیوں کہا آپ میں وجہ بیان کر رہے ہیں وَبَيَانُ اُزَالِقَ بَيَانِ اس کا یہ ہے اَنَّا الْقُوَّةَ اِمَّا بِعُمُومِ وَجْحِ الشَّبَحِ زَاہِرًا دیکھو جب آپ نے کہا زیدن کل اصدی فی شجاعتی آپ نے کہا زید شیر جیسا ہے کس چیز کے اندر بہادری میں اگر آپ شجاعت کو حضف کریں زید کس کی طرح ہے وَبَيَانَا آپ نے وجہ تشبیح کو حضف کر کے عموم پیدا کر دیا اب بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے زید ہر وصف میں شیر کی طرح ہے بہادری میں بھی قوت کے اندر بھی حیبت کے اندر بھی اور اس طرح جو عالی عالی صفات ہیں ان سب میں کس کی طرح ہے تو دیکھو اگر آپ پیش شجاعت کہتے تو بات صرف شجاعت پر بند ہو جاتی لیکن جب آپ نے حضف کر دیا تو اب عموم آگیا بھئی اور ہر وصف میں یوں معلوم ہوتا ہے بظاہر کے ہر وصف میں کیا ہے اس کی اس کی طرح ہے یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے مولانا ورنہ در حقیقت تو تشبیح صرف کس کے اندر ہے سجاعت ہی میں ہے یہ تو تھا وجہ تشبیح کو حضف کرنے سے دیکھو عموم آتا تھا اب ذرا حرف تشبیح کو حضف کرو آپ نے پہلے کہا زیدن کل اسدی زید کس کی طرح ہے جب آپ نے کاف کو حضف کر دیا زیدن اسدن تو آپ نے اسد کا حمل کر دیا کس پر گویا آپ نے یہ کہا کہ زید اور اسد ایک ہی چیز ہیں ان دید دونوں آپس میں متحد ہیں دیکھو تو اب جہاں پر جہاں پر مولانا آپ نے حرف تشبیح کو حضف کر دیا وہاں اتحاد بتلایا اور جہاں وجہ تشبیح کو حضف کیا بھئی جہاں حرف تشبیح کو حضف کیا وہاں کیا بتلایا اتحاد زیدن اسدن اتحاد آیا اور جہاں فی شجاعت کو حضف کیا وہاں پر کیا آیا عموم آ گیا تو جہاں پر عموم بھی آ گیا اتحاد بھی آ گیا وہ سب سے آلہ مرتبہ ہے سب سے آلہ مرتبہ ہے اور جس کے اندر ان میں سے صرف ایک ہو یعنی عموم ہو یعنی آپ نے صرف کیا وجہ تشبیح کو حضف کیا یا وجہ تشبیح تو مذکور ہے لیکن آپ نے دونوں میں کیا صرف اتحاد زیدن آسدن فی تو یہ متوسط درجہ ہوگا وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْقُوَّةَ اِمَّا بِعُمُومِ وَجْهِ الشَّبَهِ ظَاہِرًا یا تو وجہ شبہ کے عموم کے ساتھ قوت آئے گی ظاہرًا عموم کیسے ہوگا ظاہرًا ہوگا حقیقت میں نہیں عَوْ بِحَمْلِ المُشَبَّهِ بِهِ عَلَى الْمُشَبَّهِ یا کس طرح آئے گا مَالَا نَا قوت کیسے آئے گی کہ مشبہ پر آپ حمل کر دیں مشبہ کس کا مشبہ بھی کا حمل کر دیں مشبہ پر بِعَنَّهُ ہُوَا ہُوَا کہ وہ وہی ہے یعنی مشبہ مشبہ بھی ہی ہے فَمَشْتَمْ تو قوت ان دو چیزوں سے آتی ہے فَمَشْتَمْلَا عَلَى الْوَجْحَائِنِ جس میں دونوں صورتیں پائی جائیں دونوں قوتیں پائی جائیں فَمَشْتَمْلَا عَلَى الْقُوَتِ وہ انتہائی درجہ کی قوت میں ہے وَمَا خَلَعَنْ هُوَا اور جو ان دونوں سے خالی ہو یعنی اس میں دونوں چیزیں ذکر ہوں فَلَا قُوَتَ لَهُ اس کے کوئی قوت نہیں وَمَشْتَمْلَ عَلَى اَحَدِهِمَا اور جو دونوں میں سے کسی صرف ایک پر مشتمل ہو فَهُوَ مُتَوَسْتٌ بَي وہ کیا ہے ذہا هو المرام اللہ آلم لحقیقت الکلام